بین الاقوامی ادارے ایمپیکٹ حرماد کی جانب سے بلکیس ایڈی کو پرسن اپلیڈکیٹ کا خطاب دیا گیا ہے بلکیس ایڈی پیشہ کے اتبار سے تو نرس ہیں لیکن ان کی زندگی انسانی خدمت سے سرشار ہے وہ ایڈی فاؤنڈیشن کے حالیہ سربراہ اور عبدالستار ایڈی کی اہلیہ ہیں آپ سن رہے ہیں یونائیٹی ٹی وی کی پورٹ کا سروس اور میں ہوں محمد تاہر مادری پاکستان بلکیس ایڈی کا جنم 14 اگت 1947 کو بھارتی گجرات کے علاقہ پانٹ پا میں ہوا تھا 1951 میں کراچی کے علاقہ مٹھا در میں ایڈی سنٹر کے افتتاق کے بعد عبدالستار ایڈی نے وہاں عیسائی اور ہندو نرسوں کو بھرتی کیا تھا جبکہ انہی نرسوں میں بلکیس نامی واحد مسلمان نرس تھیں عبدالستار ایڈی نے بلکیس ایڈی کو شعبہ نرسنگ کی نگران مقرر کر لیا اور 1964 میں بلکیس ایڈی کے ساتھ شادی کر لی بلکیس ایڈی نے ایڈی فاؤنڈیشن کے جھولا نامی ایک منصوبے کی نگرانی بھی کی جس کے تحت تقریباً 22,000 بچوں کو اب تک ایڈی فاؤنڈیشن گود لے چکا ہے اس منصوبے کے تحت ایڈی فاؤنڈیشن کے دیر احتمام ملک بھن میں 300 جھولے رکھے گئے ہیں جن میں لاوارس بچوں کو چھوڑا جاتا ہے اور بعد میں ایڈی فاؤنڈیشن انہیں گود لیتا ہے اس سے قبل بھی بلکیس ایڈی کو مختلف تمگے دیے گئے ہیں جن میں ریمن میگسیس ایڈیشن ایوارڈ 1986 مدر تیرسہ میموریبل ایوارڈ فر سوشل جسٹس 2015 حلال امتیاز لینن بیس پرائز اور دیگر شامل ہیں